تو جیسے ہم بھر سے نکلتے ہیں نا تو یہاں پہ ہماری خو پر جو راستہ جاتا ہے بس یہی درمیان میں تین ہی گھر ہیں تو آگے خو والا راستہ آ جاتا ہے یعنی کہ آگے خو شروع ہوجاتا ہے دو خو ہے نا ایک یعنی کہ پہلے آتا ہے کہ دوسرے نمبر پر آتا ہے خو تو یہاں پر آگے جو آئے گا نا یہاں پر تمبو لگے ہوئے ہیں جو ہمارے ملتان میں میچو رہے ہیں نا ان کے جو پلس ہوتی ہے نا وہاں جو کھرتی ہے نا اس کے لئے کھانا بنتا ہے یہاں پر تو ہمارے بچے بھی یہی سسالن لے آتے ہیں جو بچ جاتا ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے نا پھر وہ دے دیتے ہیں تو یہ تمبو لگے ہوئے ہیں ادھر سے یہ تمبو جو ہے یہاں پر یہ ہی پر کھانا بنتا ہے تو رات کونہ مسئلہ بنا ہوا تھا رات کونہ ایسا ہوا کہ ایک نمبر چنگی پر رہتے ہیں رانے اس کو ہم یہاں کے لوگ بولتے ہیں وہ رانے ہیں تو وہ ان کے اپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں تو جب بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ پسٹل وغیرہ اٹھا لیتے ہیں تو اسی طرح سے وہاں مسئلہ خراب ہوتے رہتے ہیں ان کے تو یہاں کا جو ان کے ساتھ یاری دوستی ہے تو لڑکے کی تو پھر نہ ایسا ہوا کہ ان کے اپس میں لڑائی جھگڑے تھے یہ تو ان کے دوست تھا ان کے لئے تو کوئی کشور نہیں تھا کوئی کسی جھگڑے کسی بات میں نہیں تھا تو یہاں پر بھی وہ لوگ آ گئے رات کی تین بجی ہوئی تھی تو ہم لوگ سوئے ہوئے تھے سب ہم میں اچانک سے دھڑ دھڑ کی آواز آئی شور کی آواز آئی یہ کہ چنال ہے ہمیں کی تو اچانک سے اتنا شور کر رہے تھے وہ تو ان کا دروازہ پوٹ رہے تھے شکر ہے وہ نکلے نہیں نکلے نہیں ہیں تو گاڑی پر تھے چار پانچ لڑکے تھے پسٹل ہاتھ میں تھا تو اسی طرح سے وہ وہاں گا کر اور گولیاں کی فیرنگ کرنے لگے تو جیسے میں نے سوئی تھی باہر فٹ فٹ دروازہ کھولا تو مارے نے آگے پہلے دروازہ کھولا تو وہ باہر بہت زیادہ شور کر رہے تھے سلیں ان کے جو ایٹیں ہوتی ہیں نا ان کے دروازے کو وہ ایٹیں مار رہے تھے انتہا ہم لوگ بہت زیادہ پرشان ہو گئے بھئی کیا بنے گا تو پھر ایسا کر کر انہوں نے ون فیح پر فون کیا تو اتنی دیر میں شکر ہے کہ واپس چلے گئے لگتا بھی نہیں تھا یہ کیسے مسئلہ سملے گا کیسے وہ ہوگا بہت زیادہ بہت زیادہ پرشانی بنی ہے رات کو نا پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں دیکھیں یہ دروازے کھولا نے اس لیٹیں ماری ہیں یہ مٹھ بھی ٹوٹ گئی ہے اور دیکھیں یہ ایک گولیاں کے نشان ہے یہاں بھی گولیاں لگ گئے ہیں پشتلٹ کے ہاتھ میں تھا نا تو یہاں پر بھی گولیاں چلائیے ان لوگوں نے تو یہ تو حال ہے پانچ شئے گولیاں چلائیے تو اوپر بھی بہت سارے فیر کیے ہیں تو دروازے کو بہت ایٹیں مار رہے تھے دیکھیں دروازے کا حال بھی گیٹ کا خراب ہو گیا ہے تو میں نے یہاں بھی الویرہ لگائی ہوئی ہے تو یہ بوٹی جو ہے نا پھول نہیں دیتی زیادہ اس کے پر پھول نہیں لگتے تو جو میں نے سورج مکھی کے پھول بیج بوئے تھے وہ اتنے سے ہو گئے ہیں تو دیکھو کم بڑے ہوتے ہیں یہ تو ہر وقت پھول ہر موسم کو اٹھاتی ہے پر اس موسم میں نئی شاخیں اس کی نکل رہی ہیں نا ایسے پھر پھول آئیں گے تو بس کچھ کچھ بادل ہیں زیادہ نہیں ہیں تو یہ جو میں نے پھودنے پھولیں لگائیں تھی دیکھیں سیدھے کھڑی ہیں اس کے پتے کمائے نہیں ہیں پتے کمائے جاتے ہیں نا تو وہ خراب ہو جاتا ہے نا تو سیدھے بلکل جیسے میں نے لگائے تھے کھڑے ہیں تو یہ ہو جائے گا پھودنے اس کی شاخیں جو ہے نا وہ بڑی ہو رہی ہیں تو یہ دیکھیں لیمون ابھی بھی ایک یہاں پر ہے ایک وہاں پر ہے دو لیمون ابھی بھی ہیں چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں پر جس کے پتے جھڑ گئے ہیں یہ انگور تو بلکل ہی ایسے لگتا ہے جیسے سو گیا ہو یہ بھی ڈبے میں تھا نا تو پھر میں نے اس کو بالٹی میں لگا دیا ہے چھوٹے چھوٹے جو بریک بریک پتے والے تھا تو موسم جیسے آئی ہے نا تو اس کے بڑے پتے سے ہونے لگے ہیں ایسے تو پھر میں نے کہا کہ اسے بڑا برطن دیتی ہوں تو اس میں یہ اچھے سے ہوگا ہنجیر جہنا میں نے توڑے بھی تھے پر ایک ہنجیر یہ بک لگی ہے تو میں نے کہا جو اب اس موسم میں آئے گا نا پھل وہ اس میں تو پھر بھی لگے ہوئے ہیں تو اس ٹین میں نہیں ہے کوئی بھی ہنجیر لگی رہا مجھ کو نا ہنجیر کا بہت زیادہ شونک ہے میں نا جہاں سے بھی ملتی ہے نا باہر بک رہی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں مجھے ہنجیر لینی ہے تو ایک کلو میں نے لی تھی تو میرا موں جو ہے نا اس میں وہ ہوتے ہیں اس ہنجیر میں نا موٹے موٹے سے دانیں ہوتے ہیں نا تو کھائیں نا تو اندر زخم ہو جاتے ہیں موں کے اندر تو پھر بھی میں کھاتی رہی تھی چاہے زخم بھی ہو گئے تھے زخم بھی ہو گئے تھے نا پھر بھی میں نے ہنجیر کو نہیں چھوڑا تھا اس لیے میں نے لگائی ہے بہت زیادہ شوق ہے کھانے کا یہ آلو انڈک کا سارن ہے وہاں سے لے آئے ہیں بچے کمو والے جزہ سے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں میرے پیارے بہن بھائی جہاں بھی ہم جسی کھنگے میرے یہ دعا ہے کہ میرے پیارے بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں کوئی کم کوئی پرشانی آپ کے پاس نہ آئے اللہ پاک آپ کے صدو سلامت رکھیں صدو عباد رکھیں اللہ پاک آپ کو ہر گم سے بچائیں آپ کی بچوں کو اللہ پاک سلامت رکھیں آپ کے والدین کا سار جہاں آپ کے سر پر قیم رکھیں اور جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ پاک تم کو شفادہ فرمائے کلمین ارسلی پاک ہمارے پاک جو گھومہ میں مشکل میں اہلہ پاک سب کی مشکلیں سان فرما اہلہ پاک ہم سب کے حال پر رہا فرما اہلہ پاک تینے بند 머�ہاں پاک تینے Sund descendants اے اہلہ پاک ہم سب کی معاملہ فرما دیت آمین تو کیسے ہیں میرے پیارے بہن بھائی ٹھیک ہے اللہ آپ کو ہمیشہ فیسے رکھے باد رکھے اللہ آپ کو بھی رکھتے آزاد رمائے تو میرا بھی ساتھ دینا ہے میرے بچانے کو شکریہ کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے تو آٹھ کل جہاں نا مسئلے بہت زیادہ ہر کسی کی ذنکی میں ہوتے ہیں تو ویڈیو دیکھیں نا طرح طرح کی ویڈیو دیکھنے کو عجیب سی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو نہ جانے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے بس ہم لوگ کے گھر میں تو بہت جھوٹ دکھاتے ہیں حقیقت میں اسلام کی اور میری سوطن کی سب کی بہت مسئلہ ایسے ہوتے ہیں تو پھر میں بس یہ کہہ دیتی ہوں کہ ہمارے گھر یہ مسئلہ ہوا ہے یہ ہوا ہے بہت زیادہ ہم دکھاتے تو کچھ بھی نہیں ہیں تو اسی طرح سے جو بھی مسئلہ ہوتے ہیں ہر کسی کے بہت زیادہ وہ کرتے ہیں پتر یہ نہ جانے دنیا کو کیا ہو گیا ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہی کہ دنیا کو ہو کیا گیا ہے تو میری تو ایک بیٹی ہی بس میں نے جنم کیا ہے ایک بیٹی کو ہی بیسر تو ہمارے جہاں تو یہ رواج ہے تو میری بیٹی جب پیدا ہوئی تھی نا تو میں بڑی شک چادر لے کر نا تو اسے پورے جسم کو دھاپ لے چکے تھے کسی کو پتہ بھی نہ چلے کچھ بھی نظر بھی نہ آئے تو آج کل جو ویڈیو میں دکھاتے ہیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے اسے دکھانے لگ جاتے ہیں تو مجھانے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو اس یوٹیوب پر آ کرے پیسے کمانے کے لیے ہر بات بھول گئے ہیں ہر بات کی انہوں نے شرم جوتی ہے وہ ختم کر دی ہے اللہ پاکہ ایسے لوگ کو شرم ہزیاد ہے اور اپنی سلیکے سے اپنی بس ویلوگنگ کر کے دکھائیں تو یہ کیا ہوا فضول سی باتیں لے کر جو بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان لوگ کو ہدایت دے تو ویسے بھی چھوٹی باتوں کے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں لسٹک لگا کر کوئی یار مت دیکھیں اتنا بڑا گناہ ہے تو وہ یوٹیوب پر سبھی کر رہے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں پھر بھی جو بات آخرت کے میں جو بات مشکل آخرت کے لیے بن رہی ہو اس سے تھوڑا سا کنٹرول کر لیں باقی آپ لوگ یہ سب کی مرضی ہے دیکھ لیں بس اپنی آخرت بھی دیکھ لیں یہ تو سب کچھ اس دنیا کا ہے اس دنیا کا بھی دیکھ لیں دونوں جہانوں کو دیکھ کر چلیں بس اس جہان کو دیکھ کر نہ چلیں ہم ممہان ہیں اس دنیا میں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے آج ہوں کل نہیں ہوں گے سب ہی کو پتہ ہے پھر کیوں بھول جاتے ہیں ایسے باتیں آخرت کی کیوں بھول جاتے ہیں اپنی اصل منزل کو ہم لوگ کیوں بھول گئے ہیں تو قیمت بلکل ہی قریب ہے جو حالات ہو رہے ہیں کہاں دور ہے تو جب سر پر سجھ وہ ہوگا سرج ہوگا تو ہم کیا کریں گے یہ ہم گھر بنوانے کے لیے جو لگے ہوئے ہیں تو یہ گھر جب ایک جھٹکے سے ہی اللہ تعالیٰ تو ان کو جب چاہتا ہے تو وہ ختم کر دیتا ہے کیا مات آئے گی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی اسمان جب بھٹ جائے گا کچھ بھی نہیں رہے گا تو پہلے جو ہوتے تھی نا دک سو سال زندگی ہوتی تھی نو سو سال زندگی ہوتی تھی وہ بھی دھوپریوں میں گزار دیتے تھے اس لیے کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے کیا کریں گے محل ہمارے تو کوئی زندگی بھی نہیں ہے تو پھر ہم تو کس ہرس میں لگ گئے ہیں دونوں جہانوں کو شرف اس دنیا کی ہو کر کیوں رہا گئے ہیں جہاں میلے پر ہم آئے ہیں یہ تو میلہ ہے تو اصل زندگی تو آگے شروع ہونی ہے تو اصل زندگی کا امید کرتی ہوں کہ میرے رب سلیم سے پیارے اللہ سے اپنے دو جہانوں کے مالک سے یہی دعا ہے اہل حق سب کو ہدایت وال زندگی دے اور آخرت سمارنے کی مددہ فرما تو مشکل کے شاعت اللہ نے ہی کرنی ہے مشکل کا حل تو وہی ہے ہم انسان کیا کر سکتے ہیں تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام بہن بھائیوں کے ہم بہت سی خوشیہ دے اور ہر غم سے بچائے آپ لوگوں نے میرے لئے بھی دعا کرنی ہے تو میرے بسلے بھی بہت ہیں تو میں تو بس ایک آنا ہی بتاتی ہوں ویڈیو میں جتنے میرے مسئلے ہیں ایک آنا بتاتی ہوں تو دو تین دن سے پھر سے میرے تبیت خراب تھی جب اصل میں پہلہ میرے تبیت سائی نہیں ہوتی پھر لڑا ہوتا ہے تو پینشن سے زیادہ تبیت خراب ہو جاتی ہے پھر تھوڑی سی کنٹرول ہوتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا پھر سے ویسی ہو جاتی ہے آپ دو تین دن سے بہت زیادہ خراب تھی تو کال سے میں نے کوئی مور بھی نہیں تھا زیادہ کلپ بھی نہیں بنا آئے تو بس میں نے کہا تھوڑی سی جو بنا کر بھیج دیتی ہوں باقی تو اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو میرے پیارے بہن بھائی اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے اللہ پاک آپ کو ہر دکھ سے بچائے ہر پرشانی سے بچائے اللہ پاک بس آخرت والی منزل کو سمجھنے کی بھی تفیق ادا فرمائے ہم اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں نا آخرت کو بھول گئے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں اس لیے تو میری پیارے بہن بھائی اللہ آپ کو ہر مشکل سے بچائے اللہ آپ کو